بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرد نسخیں انشاءاللہ آج میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ ہے وہ یہ پاؤں کی نا پاؤں کی پھڑی جاتی ہیں ایری پھڑی جاتی ہیں تو پھٹی ہوئی ایریوں کا بہت ہی مجرد یہ طریقہ ہے علاج ہے نسخہ ہے لازمی سمارک کیجئے گا تو جن کی ایریے پھٹی ہوئی ہیں وہ نا رات کو نا ایک چیز ہے پھٹکری پھٹکری جو ہے نا یعنی بڑی چیز ہے زخم کے لیے جل پھٹی ہو خارج کے لیے مڈگی کے لیے بے اشمال دعویوں میں سمار ہوتی ہے پھٹکری تو جن کی ایریے پھٹی ہو نا تھوڑ سری پھٹکری لے کے نا اس کو بڑیاں گا لی ہے یہ بڑیاں گیا ہوتا ہے تو میں راکھ کے نا تاوہ میں گرم کر کے نا پیس لیں اس کو بس تیر میں شامل کریں ویسے جو اچھا تیر ہے وہ تیر ہے نالے کا تیر نالے کے تیر میں جلدی پھٹک پر پڑھ جائے گا آپ کو نالے کا تیر میں شامل کر لیں یا کسی تیر میں شامل کر کے نا اس کو مکس کر کے نا جہاں پر ایریے پھٹی ہوئی ہے نا وہاں پر لگا کے نا آپ شاپڑ بان دیجئے سونجے آپ انشاء اللہ چند ہی دنوں میں آپ کی پھٹی ہوئی ایریے صحیح ہو جائیں گی دوبارہ سونجے جن کی ایریے پھٹی ہوئی ہے پاؤں کی ایریے پھٹی ہوتی ہیں وہ نا پھٹکی لے گا پھٹکی لے گا اس کو گرم کر کے تیر میں بڑیاں کر کے نا بڑیاں کر کے تو اس کو کسی بھی تیر میں یعنی ڈال کر لے بنا کے نا اس کی نا یعنی مارش کریں جہاں پر ایریے پھٹی ہوئی ہیں تیر کوئی سا بھی ہو کر مسئلہ نہیں ہے ملچی پھٹکی ہے تو تیر مارش کر کے شابر باند کے پاؤں میں سونجے آپ چند دن میں کریں انشاء اللہ چند ہی دنوں میں آپ کی پھٹی ہوئی ایریے جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے انشاء اللہ بڑا ہی مجرب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی امام جسمانی روحانی ہمارے اسے محفظے کے دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کریں صلوالحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ